بسم اللہ الرحمن الرحیم نان ٹرمینیٹنگ تو تمر اٹنگ اور نان ٹرمینیٹنگ میں نے پچھلے ویڈیوز میں سمجھائے ہیں میں نے پڑھائے ہیں آپ لوگوں کو اگر سمجھ نہیں یعنی تو وہ ویڈیوز دیکھ لیں پچھلے ویڈیوز میں اچھا تو بغیر ڈیویجن کے ہمیں کیسے پتا چلے گا یہ نمبر ٹرمینیٹنگ ہے اور نان ٹرمینیٹنگ ہے ڈیویجن کے بات تو ہر کوئی بتا سکتا ہے لیکن بغیر ڈیویجن کے ہمیں کیسے پتا چلے گا تو اس کے لئے کچھ رولز ہے ٹھیک ہے پہلا رول یہ ہے کہ ہمیں جو ایک ریشنل نمبر جو ہمیں گیون ہیں جو گیون ریشنل نمبر جو گیون ہوتا ہے جو ہمارے پاس دیا ہوتا ہے وہ سٹینڈر فارم میں لازمی ہے پہلا شرط یہ ہے کہ وہ سٹینڈر فارم میں ہو پھر کیا دوسرا شرط یہ ہے پھر دینامی نیٹر کا ہم کیا کریں گے پرائیم فیکٹرز نکالیں گے پرائیم فیکٹرز میں صرف یہ ہونی چاہیے ٹو یا فائف یا دونوں ٹھیک ہے اس کو سمجھنے کے لئے ایک اگزامپل کی ضرورت ہے پھر اگزامپل میں نے یہ لمبر لے لیا اس یہ میں جو ہی نا فائنٹ کرتا ہوں کہ یہ ٹرمینیٹنگ ہے یا نون ٹرمینیٹنگ ہے ٹھیک ہے تو اس کے لئے پہلا شرط کون سا ہوگا گیون ریشنل نمبر مست بین سٹینڈر فارم یہ سٹینڈر فارم میں ہونا چاہیے تو سٹینڈر فارم میں نے پچھلے ویڈیو میں میں ایکسپلین کیا تھا سٹینڈر فارم کس طرح ہم جانتے ہیں سٹینڈر فارم میں یہ نیچے والا پازیٹیو ہوتا ہی پہلے شرط یہ ہے دوسرا شرط یہ ہے کہ ان دونوں میں کامن ایلیمنٹ صرف ون ہونے چاہیے دوسرا نہیں لیکن اس میں تو ٹو بھی ہے اور فور بھی کامن ہیں تو پہلے ہم ان کو سٹینڈر فارم میں کنورٹ کریں گے پھر بعد میں دیکھیں گے کہ یہ یہ ٹرمینیٹنگ ڈیسیمل ہے یا نا ٹرمینیٹنگ ڈیسیمل اس کانسا تو سٹینڈر فارم میں کس طرح کنورٹ کرتے ہیں ٹوانٹی ایٹ ڈیوائیڈ بائی ایٹ اس کو فور پر دونوں کو فور پر ڈیوائیڈ کر سو چار سطح اٹائیس سیون آگیا ایٹ کو فور پر ڈیوائیڈ کر تو ٹو آگیا تو سیون بائی ٹو اس سے بن گیا ٹھیک ہے تو یہ تو سٹینڈر فارم میں بن گیا پہلا شرط پورا ہوا ٹھیک ہے سٹینڈر فارم میں بنانا ہے پھر اس کے بعد یہ جو ڈینامیناٹر ہے نیچے ڈینامیناٹر میں کیا ہے ٹو ہے ٹو کے کون کون سے فیکٹرز ہیں ٹو ون پر ڈیوائیڈ ہو سکتا ہے اور ٹو پر ڈیوائیڈ ہو سکتا ہے ٹھیک ہے اس کے دو فیکٹرز ہیں صرف ان دونوں میں پرائیم فیکٹرز کون سے ان دونوں میں یہ تو پرائیم نہیں ہے یہ پرائیم ہے تو نیچے جو ڈینامیناٹر ہے اس کے میں نے پرائیم فیکٹرز معلوم کیا ہے کیا آرہا ہے ٹو آرہا ہے تو میرے پاس یا ٹو آنی چاہیے پرائیم فیکٹرز میں یا فائف یا دونوں تو کیا آگیا ٹو آگیا فعل ہو گیا تو یہ سیون بائی ٹو یہ کیا ہے یہ ایک ٹرمینیٹنگ ہے ٹھیک ہے ٹرمینیٹنگ ڈسیمال ہے اور اگر سیون کو ہم ٹو پہ ڈیوائیڈ بھی کرے تو یہ ٹرمینیٹنگ انسر دے گا ٹھیک ہے سیون ڈیوائیڈڈ بائی ٹو اگر آپ دیکھ لئے تو سیون ڈیوائیڈ بائی ٹو کیا رہے تھری پائنٹ فائف مینی ٹرمینیٹنگ ہے ٹھیک ہے تو دونوں شرط میں نے لاغو پہلا شرط کیا تھا کہ سٹینڈرڈ فارم میں ہونا چاہیے تو سٹینڈر فارم میں نے بنا دیا دوسرا شرط کیا تھا ٹرمینیٹر شوڑ ہیو نو پرائیم فیکٹر رہے تھے ٹو اور فائف ٹرمینیٹر جو ہے اس کے ہم پرائیم فیکٹرز معلوم کریں گے ٹھیک ہے اور پرائیم فیکٹر میں ٹو ہونا چاہیے یا فائف اگر ٹو اور فائف کے علاوہ کوئی اور ہے تو پھر یہ نمبر ٹرمینیٹنگ نہیں ہوگا یہ نان ٹرمینیٹنگ ہوگا پھر لیکن ٹو اور فائف ٹو ہے یا فائف ہے تو پھر ٹرمینیٹنگ بنجھے یہ ٹو صرف تب ٹو کے علاوہ کوئی پرائیم فیکٹر نہیں ہے ون ہے لیکن ون تو پرائیم نہیں ہے صرف پرائیم سامنے اٹھانے تو یہ ٹرمینیٹنگ ہوگا اچھا یہ دوسرا اگزامپل لے لیتے ہیں دوسرا اگزامپل ہمارے پاس ہے 11 بائی 10 تو پہلے یہ دیکھ لیتے ہیں کہ یہ سٹینڈر فارم میں ہے کہ نہیں تو سٹینڈر فارم میں تو ہے ٹھیک ہے دوسرا شرط یہ کہ دینیمینیٹر شوٹ ہے نو فرائیم فیکٹر ہے تو دینیمینیٹر میں کیا ہے ٹین ہے یہاں پر ٹین کے ہم فیکٹرز نکالتے ہیں ٹین پر ون پر ڈیوائیڈ ہو سکتا ہے ٹو پر ڈیوائیڈ ہو سکتا ہے ٹری سوری فائی پر ڈیوائیڈ ہو سکتا ہے اور خود اپنے آپ پر ڈیوائیڈ ہو سکتا ہے ان چاروں نمبرز پر ٹین ڈیوائیڈ ہو سکتا ہے یہ 10 کے فیکٹرز ہیں اب ان میں سے ہم پرائم فیکٹرز اٹھائیں گے تو پرائم فیکٹر ہمارے پاس 2 ہے اور 5 ہے ٹھیک ہے 2 اور 5 کے علاوہ کوئی اور پرائم فیکٹر نہیں ہے تو ہم نے دوسرا شرط یہ ہے کہ 2 اور 5 کے علاوہ کوئی اور پرائم فیکٹر نہیں ہوگا اگر اور ہوگا 2 اور 5 کے علاوہ تو پھر یہ نان ٹرمین ایٹنگ ہے لیکن اگر 2 ہے یا 5 ہے یا دونوں ہے اور اس کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے پرائم فیکٹر ٹھیک ہے پرائم کی بات ہوں در آئی تو پھر کیا ہوگا یہ نمبر ٹرمینیٹنگ بن جائے گا تو ٹو اور فائی پرائم ہے اور اس کے علاوہ کوئی اور پرائم نہیں یہ یہ تو کمپوزیٹ ہے یہ تو نیدر پرائم نہ رکم پوزیٹ تو یہ دونوں پرائم ہیں اور ٹو اور فائی وہاں سے ہم نے اٹھا لیا تو یہ پھر ٹرمینیٹنگ ہے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ٹرمینیٹنگ ہے ٹرمینیٹنگ بن گئے اچھا یہ یہ والا اٹھا لے تھے تری وائٹ اچھا یہ والا بھی اٹھائیں گے ٹھیک ہے سیون بائی پیفٹین سیونٹی بائی پیفٹین تو پہلے یہ تو سٹینڈر فارم میں نا یہ اس کو سٹینڈر فارم میں کنورٹ کرے کرے کس طرح کنورٹ کرے فائف کو ڈیوائیڈ کرے تو آہ کیا بن جاتا ہے فائف فائف ونز آر فائف تو یہاں پر آگے ٹونٹی فائف فورز آر ٹونٹی اور فائف تریز آر پیفٹین تو یہ سٹینڈر فارم میں یہ کنورٹ ہو گیا فورٹین بائی تری آگیا ٹھیک ہے اب دوسرا شرط کیا ہے کہ دینیمینیٹر ہم فیکٹرائز اس کے فیکٹرز نکالیں گے تری کے فیکٹرز کیا ہے وان ہے اور تری ہے تو اس میں ون آور تری میں پرائیم کون سا ہی ہم نے پرائیم صرف اٹھانا ہے پرائیم تو یہ ہے اور ہمیں کیا ضرور ہے کہ ٹو پرائیم آئینے چاہیے یا پائیف ٹو اور پائیف کے علاوہ کوئی اور نہیں ہوگا یہاں پر تو تری ہے ٹو اور فائف تو نہیں ہے تو پھر ہمارے پاس کیا ہوگا یہ جو آہ یہ جو نمبر ہے نا ریشنل یہ نان ٹرمینیٹنگ ہوگا پہ نان ٹرمینیٹنگ ٹھیک ہے اگر ان ڈینہمینتر کے میں نے پرائیم فیکٹرز نکال دئی ہے پرائیم فیکٹر 2 اور 5 کے علاوہ کوئی اور ہے تو پھر نان ٹرمینیٹنگ ہے 2 اور 5 ہے تو پھر ٹرمینیٹنگ اور ٹور پائپ کے علاوہ تو نان ٹرمینائٹ اس طرح اور بھی اگزامپلز ہیں لیکن میں کوسٹن کی طرف جاتا ہوں اور کوسٹن آسانی سے سمجھ میں آ جائیں گی یہ آپ پر پورٹین ڈیوائیڈ بائی تری جب ہم پورٹین کو تری پر ڈیوائیڈ بھی کریں تو کیا رہے فور پائنٹ سیکس 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 اس طرح سیکس ریپیٹ ہو رہا ہے تو یہ نان ٹرمینائٹنگ بن جاتا ہے اچھا اس پہ اس کے اوپر اب ہم کوسٹن کریں گے آپ لوگوں کو اور بھی سمجھ میں آ جائے گا ٹھیک ہے ہمارے پاس کوسٹن نمبر سیکس ہے فائنڈ ایف دہ فالوئنگ آر ٹرمینائٹنگ ڈیسیملز اور ناٹ ویڈاوٹ ڈیوائیڈنگ دن ویڈی فائی یور انسر بائی ڈیویشن ہمیں کوسٹنز دیئے گئے ہیں کہ یہ جو ہمارے پاس نمبرز ہیں وہ ٹرمینائٹنگ ڈیسیملز ہے یا نان ٹرمینائٹنگ ڈیسیملز ہے ٹھیک ہے ویڈاوٹ ڈیویشن ہم نے بتانا ہے ڈیوائیڈ کرنے کے بغیر ہم بتائیں گے کہ جو ہمارے پاس دیئے گئے نمبرز ہیں وہ ٹرمینائٹنگ ہے یا نان ٹرمینائٹنگ ہے اور پھر جو ہم انسر کو ویریفائی بھی کریں گے ٹھیک ہے تو یہاں پر میرے پاس کچھ نمبرز ہیں اچھا یہ پر کہا ہے میں ان کو پہلا نمبر ہمارے پاس ہے سیون بائی نائن ٹھیک ہے سیون بائی پٹ اے ہے سیون بائی نائن یہ ہمارے پاس پہلا نمبر ہو سیون بائی نائن آ رہا ہے اچھا تو اب ہم نے بتانا ہے کہ یہ اس کا انسر ٹرمینائٹنگ آئے گا کہ نان ٹرمینائٹنگ آئے گا ٹھیک ہے ڈیویجن کے بغیر ڈیویجن کے بغیر ہم کس طرح معلوم کریں گے کہ یہ ٹرمینائٹنگ ہے کہ نان ٹرمینائٹنگ ہے تو ہم اس طرح کریں گے کہ یہ جو دو شرائط ہے اس کے پہلا یہ تو سٹینڈر فارم میں ہونا چاہیے تو یہ سٹینڈر فارم میں تو ہے پھر نائن نیچے ڈیویجنائٹنگ ہیں ان کے ہم پرائم فیکٹرز نکھا لیں گے نائن کے فیکٹرز کون سکون سہیں نائن ون پر ڈیوائیڈ ہو سکتا ہے تری پر اور خود اپنے آپ پر ٹیک ہے ان تین نمبر پر نائن ڈیوائیڈ ہو سکتا ہے ان میں پرائم نمبر سکونس ہے ون تو پرائم نہیں ہے نائن تو نہیں سیرپ یہ پرائم نمبر ہے ٹیک ہے یہ پرائیم نمبر 3 ہے تو 3 ہم کہہ رہے کہ نیچے جو ڈینامینیٹر ہے ان کے پرائیم نمبر میں یا تو 2 آنی چاہیے یا 5 آنی چاہیے 2 اور 5 کے علاوہ اگر کوئی اور ہو تو پھر کیا ہوگا نان ٹرمینیٹنگ ہوگا تو یہاں پر 2 اور 5 تو نہیں ہے پرائیم میں صرف 3 ہے تو 3 تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ نمبر نان ٹرمینیٹنگ ہے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ نان ٹرمینیٹنگ یہ نان ٹرمینیٹنگ ہے یہ بات تو ہم نے بتائی کہ یہ نان ٹرمینیٹنگ ہے لیکن یہ اب ہم ثابت کریں گے یہ اب ثابت کریں گے کس طرح ثابت کریں گے 7 کو 9 پر ڈیوائیڈ کریں گے اور انسر جو ہے وہ نان ٹرمینیٹنگ آئے گا تو ہمارا یہ بات ثابت ہوگی کہ ہم نے اس طرح بتا دیا بغیر ڈیویزن کے کہ یہ نان ٹرمینیٹنگ ہے اس کو ثابت کریں گے تو 7 کو ڈیوائیڈ کریں آپ 9 پر ٹھیک ہے تو 9 پر ڈیوائیڈ کر اس کے ساتھ 0 لگا دیں تو پوائنٹ اوپر جائے گا ٹھیک ہے پھر ملٹیپلکیشن ڈیوائیڈ کریں گے ڈیوائیڈ کریں گے ٹھیک ہے 63 آゲے پھر اس سے سےوں آگے اس کے ساتھ پھر 0 لگا دیں پھر 97063 پھر سیывайтесь پھر سیГ barre پھر اس کے ساتھ 0 لگا دیں پھر 97063 پھر سیون آگے پھر اس کے ساتھ 0 لگا دیں یہ بار بار سے بنا جایے گا ہم اس کے ساتھ 0 لگاتے جائیں گے اور یہ بھی آگے تک اس طرح جاتا جائے گا ٹھیک ہے تو یہ اس سے ثابت ہوا کہ یہ جو ہے یہ نون ٹرمینیٹنگ ہے ٹھیک ہے ہم نے ثابت بھی کر لیا اچھا اب پارٹ بی پہ آتے ہیں تو پارٹ بی میں کیا ہے بی میں کونسا نمبر گیون ہے ایٹ بائی ترٹین ایٹ بائی ترٹین گیون ہے ٹھیک تو اب ہم ہم نے بغیر ڈیویجن کے بتانا ہے کہ یہ ٹرمینیٹنگ ہے یا نون ٹرمینیٹنگ ہے اس کے لئے دو شرائط ہیں وہ ہم نے پڑے لاس لیکچر میں تو اس کے لئے یہ تو پہلے سٹینڈر فارم میں جو ہونی چاہیے فرسٹ تو سٹینڈر فارم میں تو موجود ہے ٹھیک ہے پھر نیچے جو دینا میریٹر ہے ان کے ہم پرائیم فیکٹرز معلوم کریں گے ٹھیک ہے نیچے ترٹین ہے تو ترٹین کس کس نمبر پیڈی وائٹ ہوتا ہے ون پہ اور اپنے آپ پہ ٹھیک ہے اس میں پرائیم کون سا ہے یہ پرائیم ہے اگر اس ان کے پرائیم فیکٹرز میں ٹو اور فائف کے علاوہ کوئی اور نمبر ہو تو پھر یہ نون ٹرمینیٹنگ ہوگا تو ٹو اور فائف تو یہاں پر نہیں ہے نا ترٹین میں تو پھر کیا ہوگا یہ نون ٹرمینیٹنگ ہوگا تو ترٹین میں ٹو اور فائف نہیں ہے تو یہ نائن ترٹین کے فیکٹرز میں ٹو اور فائف نہیں ہے تو پھر نون ٹرمینیٹنگ ہوگا ٹھیک ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ نون ٹرمینیٹنگ یہ کیا ہے نون ٹرمینیٹنگ ہے لیکن یہ بات تو ہم نے کہہ دی اب یہ اس بات کو ہم نے ثابت کرنا ہے ٹھیک ہے اس کو ثابت کریں گے ایٹ ڈیوائیڈڈ بائی ترٹین تو اس کو ہم ثابت کریں گے اب ڈیویجن کے اوپر ٹیک ہے تو ویریفیکیشن یہاں پر کریں گے ایٹ کو ترٹین پر ڈیوائیڈ کریں گے ایٹ آپ لوگ اندر لکھ لیں اور ترٹین باہر لکھ لیں اس کے ساتھ زیرو لگا دیا تو پوائنٹ اوپر گیا پوائنٹ یہاں پر آگیا پھر ایٹ کو ترٹین پر ڈیوائیڈ کریں گے تو ترٹین کو سیکس سے ملٹیپلکیشن سیکس تریزار یہاں پر سیکس تریزار تینچے کی اٹھار ون کے رہے ہوگے سیکس ونزار سیکس اور ون سیون ٹھیک ہے تو اس سے آگیا ٹو پھر اس کے ساتھ زیرو لگا دیا پھر ترٹین ونزار ترٹین اس سے آگیا سیون اس کے ساتھ زیرو لگا دیا پھر ترٹین فائیبزار تیرہ پنجھیں پین سٹھ سمجھا رہی نا تو اس سے 5 آگے 0 لگا دے پھر 13 30 33 49 تیرے چاری باؤن اچھا تو اس سے 1 اور 5 11 آگیا پھر اس کے ساتھ 0 لگا دے پھر 8 کے ساتھ ملٹیپلیکیشن دے تو تیرے چوبیس فور ٹو کے رہے ہو گئے ایٹ ونزار ایٹ انٹو ٹین تو یہ ایک سو چارے ایک سو دس سیکس آگیا پھر 0 لگا دے اچھا پھر کس کے ساتھ ملٹیپلیکیشن دے رہے ہیں فور کے ساتھ تیرے چارے باؤن پھر اس سے پھر 8 آگیا تو اس کے ساتھ پھر 0 لگا دے اگر آپ لوگ دیکھ لیں تو ہم نے کہا سے سٹارٹ کیا تھا 80 سے سٹارٹ کیا تھا ٹھیک ہے 80 سے یہاں پر 80 دوبارہ آگیا تو اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر ان نمبرز کے بعد پھر یہ نمبرز ریپیٹ ہوں گے 615348 615348 615348 اس طرح ریپیٹ ہوتے جائیں گے کیونکہ اس کے بعد یہ 80 سے سٹارٹ کیا تھا 80 سے دوبارہ آگیا تو یہ اس طرح نیچے جائے گا 80 پھر 78 پھر 20 پھر 13 اس طرح یہ نیچے جائے گا اور اس طرح یہ آگے تک جائے گا تو ہمارا ہمیں یہ نظر آگیا کہ یہ ایک نان ٹرمینیٹنگ نمبر ہے ہم نے خود فائنڈ کر لیا اور ڈیویجن کی بغیر بھی ہم نے بتا دیا کہ یہ نان ٹرمینیٹنگ ہے ٹھیک ہے جب پر سی پہ آتے ہیں تو پر سی میں کیا آئے پر سی میں ہمارے پاس ہے سیون بائی نیگٹیف سیکس سیون بائی نیگٹیف سیکس تو اس کا انصر ہم نے بتانی ہے کہ اس کا انصر نان ٹرمینیٹنگ آئے گا یا ٹرمینیٹنگ آئے گا تو کس طرح بتائیں گے پہلے دو شرائط کو پالو کرتے ہیں ایک شرط یہ ہے کہ پہلے یہ سٹینڈر فارم میں ہونے چاہیے تو یہ تو سٹینڈر فارم میں نہیں ہے کیونکہ سٹینڈر فارم میں نیچے جو ہے نا ضروری ہے کہ یہ پازیٹیف ہو تو پہلے یہ اس کو ہم نے سٹینڈر فارم میں کنورٹ کرنا ہے پھر اس کے بعد دیکھیں گے کہ یہ ٹرمینیٹنگ ہے کہ نان ٹرمینیٹنگ تو سٹینڈر فارم میں کس طرح کنورٹ کرتے ہیں نیگٹیف سیکس اس کو ہم نے پازیٹیف بنانا ہے تو نیگٹیف ون سے ملٹیپلکیشن دے تو پازیٹیف بن جائے گا نیگٹیف ون اوپر بھی لگا دے سیون منزر سیون نیگٹیف سیون بن گیا پھر ون سکس سکس مائنس مائنس یہ پلس بن گیا تو اس طرح نیگٹیف سیون بائی سکس یہ بن گیا ٹھیک ہے اب ہم نے یہ بتانا ہے کہ یہ ٹرمینیٹنگ ہے یا نان ٹرمینیٹنگ ہے ٹھیک ہے تو ہم کیا کریں گے یہ جو ڈینا مینیٹر ہے سکس ان کے ہم فکٹرز نکالیں گے سکس ہمارے پاس سکس کے کون سے فکٹرز ہوتے ہیں ون پر ڈیوائیڈ ہو سکتا ہے ٹو پر پھر تری پر بھی ڈیوائیڈ ہو سکتا ہے اور سکس پر بھی ڈیوائیڈ ہو سکتا ہے ایمن میں سے ہم نے پرائیم نمبرز اٹھانے ہیں ٹو پرائیم ہے اور تری پرائیم ہے یہ دونوں پرائیم ہیں تو ادھر ہم نے پڑھاتا ان شرائط میں کہ پرائیم نمبرز میں صرف ٹو یا فائف ہونی چاہیے ٹھیک ہے ٹو اور فائف کے علاوہ کوئی اور نہیں ہونی چاہیے لیکن یہاں پر تری بھی ہے ٹو اور فائف کے علاوہ اور نمبرز نہیں آنی چاہیے پرائیم فکٹرز میں لیکن یہاں پر تری بھی ہے تو پھر یہ نان ٹرمینیٹنگ ہوگا اگر تری نہ ہوتا اس میں تو پھر ٹرمینیٹنگ ہوتا لیکن تری بھی ہے اور وہاں ٹو اور فائف کی بات ہو رہی ہے تو تری کے آنے سے یہ نان ٹرمینیٹنگ بن گیا تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ نان ٹرمینیٹنگ ہے یہ ہمارے پاس نان ٹرمینیٹنگ بن گا اب یہ بات تو ہم نے کہہ دیا کہ نان ٹرمینیٹنگ ہے اب اس کو ثابت کریں گے ثابت کرنے کے لیے سیون کو سیکس پر ڈیوائیٹ کریں گے ٹھیک ہے تو سیون کو آپ لوگ سیکس پر ڈیوائیٹ کریں کہ کیا جاتا ہے تو اس کے ساتھ زیرو لگا دیں سوری سیکس ونزار سیکس پر اس سے ون آ گیا اس کے ساتھ زیرو لگا دیں پوائنٹ اوپر گیا پھر ایکس ونزار سیکس knows if Shaunیکس اور آگیا زیرو لگاher اور سکس دسکستش کرل سکس اека وال سکس اکھ ریو سیکس سے پھر اگیا پی زیرو لگا آیا nee axis گہ پھر آیا پیرخت زیرو لگا گیا اس طرح 5036 پھر ای� پول آیا پیر زیرو لگا دے تو یہ ترح کو چلتا رہا ہے گا ٹھیک یہ اس طرح یہ چلتا رائے گا تو ہم نے ثابت کر دیا کہ یہ ایک نون ٹرمینیٹنگ ہے ڈیویجن کی ذریعہ اور ڈیویجن کے بغیر بھی ہم نے بول دیا کہ یہ ایک نون ٹرمینیٹنگ ہے ٹھیک ہے اچھا تو ان کوئیسٹنز میں اصل میں ہم ڈیویجن کے بغیر بتا سکتے ہیں کہ ایک نمبر نون ٹرمینیٹنگ ہے یا ٹرمینیٹنگ ہے اس طرح سی تو ہوا اب پر ڈی پہ آ رہے تو ڈی میں ہے ٹن بائی الیون پر ڈی میں ہمیں کیا گیون ہیں ٹن بائی الیون تو ہم نے بغیر ڈیویجن کے بتانا ہے کہ یہ ٹرمینیٹنگ ہے یا نون ٹرمینیٹنگ ہے اور اس کے بعد ہم کیا کریں گے ڈیوائیڈ بھی کریں گے اپنا انسر جو ہے وہ ویریفائی کریں گے کہ ٹھیک آیا تھا یا غلط ٹھیک ہے تو پہلے جب ہم کہیں گے کہ یہ ٹرمینیٹنگ ہے یا نون ٹرمینیٹنگ ہے پہلا شرط یہ ہے کہ یہ سٹینڈر فارم میں ہونی چاہیے تو سٹینڈر فارم میں تو ہے دوسرا شرط یہ ہے کہ جو ڈینامینیٹر ہے الیون اس کے ہم پرائیم فیکٹرز نکالیں گے الیون کے فیکٹرز کیا ہے ون پر ڈی وائیڈ ہو سکتا ہے اور اپنے آپ پر اس میں پرائیم کون سا ہی الیون ہے صرف لیکن ہمیں شرط بتا رہے ہیں یہ شرط ہے کہ پرائیم فیکٹرز میں ٹو ہونا چاہیے یا فائیف اس کے علاوہ کوئی نمبر نہیں ہونا چاہیے یہاں پر نہ تو ٹو ہے نہ تو فائیف ہے یہ نہیں ہے تو پھر کیا ہوگا پھر نون ٹرمینیٹنگ ہوگا ٹھیک ہے تو یہ کیا ہے نون ٹرمینیٹنگ یہ کیا بن گیا نون ٹرمینیٹنگ ٹھیک ہے ہم نے تو کہہ دیا نون ٹرمینیٹنگ ہے پھر اس کو ثابت بھی کریں گے ویریفیکیشن کریں گے تو ٹن کو الیون پر ڈیوائیڈ کرے تو اس کے ساتھ زیرو لگا دے پوائنٹ اوپر جائے گا ٹھیک ہے پھر الیون نائنزار نائنٹی نائن سے کیا گیا ٹین آ گیا سوری اس سے ون آ گیا ایک زیرو میں نے لگا دیا پھر الیون زیرو زار زیرو اس سے ٹین آ گیا ایک زیرو لگا دے پھر الیون نائنزار نائنٹی نائن اس سے پھر ون آ گیا پھر اس کے ساتھ زیرو پھر الیون زیرو زار زیرو پھر اس سے ٹین آ گیا اس کے ساتھ زیرو لگا دے الیون نائنزار نائنٹی نائن تو اس طرح یہ جو ہے نا ہم نے یہ چلتا رہے گا ٹھیک ہے یہ نائن زیرو نائن زیرو نائن زیرو اس طرح چلتا رائے گا اور یہ بھی آگے تر چلتا رائے گا تو ہم نے ثابت کر دیا کہ یہ نان ٹرمینیٹنگ ہے اگر آپ دیکھ لے تو یہ نان ٹرمینیٹنگ ہے نا تو نان ٹرمینیٹنگ میں یہاں پر بھی لکھ لیا ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس نان ٹرمینیٹنگ ہو اب دوسرے پارٹ پہ آتے ہیں یہ تو پارٹ ڈ تھا پارٹ ای پہ آ رہے ہیں تو پارٹ ای میں کیا گیا ہونے ہیں نیگٹیف 3 بائی 12 ای میں ہے نیگٹیف 3 بائی 12 ہمارے پاس کتنے پارٹ باقی ہمارے پاس فر جی تک گئے ہیں تو اس کو سارف کر رہے اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ ٹرمینیٹنگ ہے کہ نہیں ہے تو سب سے پہلے اس کو سٹینڈر فارم میں کنورٹ کر رہے ہیں یہ سٹینڈر فارم میں نہیں ہے یہ 3 پر ڈیوائیڈ ہو سکتے ہیں تو نیگٹیف 3 ڈیوائیڈ بائی 12 اس کو 3 پر اوپر اور نیچے ڈیوائیڈ کریں 3 کو 3 پر ڈیوائیڈ کے ون آگیا 12 کو 3 پر ڈیوائیڈ کے 4 3 0 12 تو 4 آگیا ٹھیک ہے تو 1 اور 4 آگیا اب 1 اور 4 کو دیکھ لیتے ہیں کہ یہ ٹرمینیٹنگ ہے کہ نان ٹرمینیٹنگ تو نیچے یہ 4 ہم فیکٹرائز کریں گے جب آپ 4 کو فیکٹرائز کریں تو 4 1 پر ڈیوائیڈ ہو سکتے ہیں 2 پر اور 4 پر ان 3 نمبر پر ڈیوائیڈ ہو سکتے ہیں ان میں سے پرائیم ہم اوٹھائیں گے پرائیم کیا ہے 2 ہے تو وہاں شرط میں کیا ہے دیوائیڈ میںیڈر شوڈ ہے نو پرائیم فیکٹر اردن 2 اور 5 یا تو 2 ہوگا ڈیوائیڈ کے پرائیم فیکٹر یا 5 ہوگا تو یہاں پر 2 ہے نا پرائیم 2 ہے تو ہم نے کہا کہ یا 2 ہوگا یا 5 ہوگا تو 2 ہمارے پاس ہے تو یہ پھر ٹرمینیٹنگ بن جاتا ہے ٹھیک ہے تو اس کو ہم کہیں گے کہ یہ ٹرمینیٹنگ ہے ٹرمینیٹنگ ہے یہ بات تو میں نے کہہ دیا لیکن اب اس کو ثابت کریں گے 1 کو 4 پر ڈیوائیڈ کریں گے 1 کو 4 پڑی اس کے ساتھ 0 لگا دیں پوائنٹ اوپر گیا پھر 4 2 0 8 اس سے 2 آ گیا 0 لگا دیں 4 5 0 20 تو اس کے 0 آ گیا ٹھیک ہے ہمارا آنسر کیا رہے 0.25 یہ خبر ختم ہو رہا ہے مطلب یہ کہ یہ ٹرمینیٹنگ ہے اور ہم نے اسے بھی بتائیے کہ ٹرمینیٹنگ ٹرمینیٹنگ آپ پارٹ ایف پہ جا رہے ہیں تو پارٹ ایف میں کیا گیون ہے لیٹ می سی بک بک تھوڑا دور ہے تو ایف میں ہے 7 بائی فائف پارٹ ایف میں کیا ہے 7 ڈیوائیڈ ہے یا نان ٹرمینیٹنگ ہم کس طرح بتائیں گے تو یہ اس ڈینامینیٹر کو دیکھ لیں آپ لوگ تو یہ 5 ہے 5 کی فکٹریزیشن کر لیں 5 1 پر ڈیوائیڈ ہو سکتے اور آپ نے آپ پر ڈیوائیڈ ہو سکتے ٹھیک ہے تو اس میں پرائیم نمبر کون سے 5 ہے اور ہم نے بتا دیا شرائط میں کہ 2 آنی چاہی یا 5 اس کے علاوے کوئی اور نمبر نہیں تو 5 تو ہے نا 5 یہاں پر موجود ہے تو یہ پھر ٹرمینیٹنگ ہے ٹھیک ہے ٹرمینیٹنگ تو اس ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ٹرمینیٹنگ ہے یہ ٹرمینیٹنگ ہے اچھا اب اس کو ثابت بھی کریں گے تو 7 کو 5 پر ڈیوائیڈ کریں ثابت ہو جائے گا 0 اس کے ساتھ لگا دے اس پوائنٹ اوپر گیا پھر 5 5 5 سوری اب اس طرح نہیں ہے اس طرح نہیں 7 کو 5 پر ڈیوائیڈ کرے تو 5 پھر 5 اس سے 2 آگیا 0 لگا دے پوائنٹ اور پھر 5 4 20 تو 20 آگیا تو اس طرح ختم ہو تو یہ ہمارے انسر کیا ہے 1.4 یہاں پر ختم ہوا اور ڈینای منٹ ادھا ریمینیٹنگ 0 آگیا یہاں پر یہ ختم ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ ٹرمینیٹنگ ہم نے ثابت کر دی چاہیے last ہمارے پاس g ہے اور یہ ہے 25 by 15 25 by 15 یہ ہمارے پاس g ہے تو 25 by 15 اس کو دیکھتے کہ یہ ٹرمینیٹنگ ہے یا نان ٹرمینیٹنگ ٹھیک ہے تو اس کو چیک کر دیتے فیکٹرائز کریں گے تو کیا بن جائے گا 3 کو ہم فیکٹرائز کریں گے تو 1 پر ڈیوائیڈ ہو سکتا ہے 3 اور 3 پر ڈیوائیڈ ہو سکتا ہے ٹھیک ہے تو 1 اور 3 پر ڈیوائیڈ ہو سکتے اس میں پرائیم نمبر صرف 3 ہے لیکن ہمیں کیا چاہیے ہمیں تو 2 چاہیے شرائط میں یا 5 چاہیے ٹھیک ہے یہاں پر 3 ہے تو یہ پھر نان ٹرمینیٹنگ ہم کہیں گے کہ یہ نان ٹرمینیٹنگ ہے اگر 2 اور 5 آگئے اس کے علاوے کوئی اور نہیں تھا تو پھر ہم کہیں گے کہ ٹرمینیٹنگ ہے تو یہ نان ٹرمینیٹنگ بن گیا نان ٹرمینیٹنگ اب ہم ثابت کریں گے کہ یہ کیسے نان ٹرمینیٹنگ ہیں تو ذرا میں اس کو کر دیتا 5 ڈیوائیڈ بائی 3 تو آپ لوگ 5 کو 3 پر ڈیوائیڈ کریں ہم خود معلوم ہو جائے گا ٹرمینیٹنگ ڈیوائیڈ کریں ہمیں 2 آگیا پھر 0 لگا دے پوائنٹ اوپر جائے گا 3 6 18 پھر 2 آگیا 0 پھر 3 6 18 پھر 2 آگیا 0 پھر 3 6 18 پھر 2 آگیا اس طرح یہ آگے تک جاتا رہے گا اور 1.66 6 اس طرح یہ جاتا رہے گا یہ کبھی ختم نہیں ہوگا تو یہ ہمارے پاس نان ٹرمینیٹنگ آگیا